اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایسے و لوگ واتس اپ اپری بٹی اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو ہے پینکیک اور کمپیکٹ پاوڈر کے بارے میں ان کے ڈیفرنس کے بارے میں بگوز کہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی فیز پاوڈر کی اس پر میرے پاس انسٹرگرام پر بہت سے میسیجز آئے تھے کہ پینکیک گرمیوں میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ریویو کر دیں آپ اور اس کا بتا دیں اور ڈیفرنس بتا دیں کمپیکٹ پاوڈر میں سو آج اس ویڈیو میں ان ڈیٹیلنگ کروں گی میں آپ کے ساتھ کمپیکٹ پاوڈر کو یوز کرنے کی اور پینکیک کو یوز کرنے کی کہ کس طریقے سے آپ اس کو اپنے فیس پر پورا دن کے لیے لونگ لاسٹک بیس تیار کر سکتے ہیں دے میں اور نائٹ میں سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا لائکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو یہاں پہ میرے پاس تین پینکیک ہیں پیچھے پلیس کنسٹریکشن کی کام ہو رہا ہے تو نوائز آوائز کو وائٹ کیجئے گا اوکے تو یہاں پہ میرے پاس کمپیکٹ پاودر ہیں یہ میری ایک سسکا ہے اور ایک میرا ہے ایک شیئڈ نمبر اے پی کے کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں بیسٹ ہے گرمیوں کے لیے یہ سویٹنگ پروف ہے اور سویٹنی ہوتا اچھے سے اور یہ دیکھ لیجئے شیئڈ نمبر دو ہے میرا اور شیئڈ نمبر تری میری سسکا ہے ان کے لیے میں نے منگوایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ لو کتنی پیاری سی پیکیجنگ ہے اس کی اور بہت ہی ریزینیبل پرائز ہیں اور یہ کمپیکٹ پاودر گرمیوں کے لیے پیسٹ رہتا ہے اس کو کس طریقے سے پلائے کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی آپ دیکھیں اس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کا ٹیکسٹر یہ دیکھیں بہت ہی پیگمنٹڈ ہے اور افورڈیبل پرائز میں ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی کیکی لک نہیں دیکھتا آپ کو درائی سکین کے لیے بہت ہی پیسٹ ہے یہ والا ایپی کے کا ایپی کے کا آئل کنٹرول پاودر ایس پی ایف ٹوئنٹی فائی ہے اس میں یہ آپ کو سن پروٹیکشن بھی دیتا ہے سو گرمیوں کے لیے بیسٹ ہے یہ درائی سکین کے لیے بھی بیسٹ ہے بکوز کے میری درائی سکین ہے درائی سکین بہت زیادہ پورڈر کو تھوپ لیں تو پیچس پر جاتے ہیں کریکس آ جاتے ہیں اس سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بہت اچھے سے آپ کی بیس کو سیٹ کر دیتا ہے یہاں پر اگر میں بات کروں گے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کامپیکٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا اور یہاں پہ ہے میرے پاس ایپی کے کا برائٹ پاودر پیکیجنگ دیکھئے آپ اس کی اس کا نمبر ہے شیڈ میرے پاس 0-3 اور یہاں پہ ان کا یہ خوبصورت سا ایک پاپ ہے سپنج ہے جس سے آپ اچھے سے اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہو یہاں پہ ایک پلاسٹک کا لڈ کور ہے اور اندر یہ سیم ہی ہیں سب یہ دیکھ لیجئے اس کا ٹیکسٹر دیکھئے سپر پیگمنٹڈ ہیں اور افوریبل ہیں اکانومکل پرائز ہیں ان کے اسی لئے ہر کوئی افورٹ کر سکتے ہو اور ایک برانڈ ہے لوکل نہیں ہے اگر آپ کو یہ بائی کرنا ہو تو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گے اور یہ ہے گلیمرز فیس کا یہ بھی میں نے 350 کا لیا تھا تو اگر آپ نے اس کی ویڈیو گوش نہیں کی تو آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ لیجئے گا اس میں پہ ایس پی ایف یہاں پہ دیکھ لیجئے گلیمرز فیس ایس پی ایف 35 ہے آئل کنٹرول کرتا ہے فری فاؤنڈیشن ہے آئل فری فاؤنڈیشن ہے یو وی سن ریس سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کا بھی ریزلٹ بہت اچھا ہے ان کا بھی ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا ہے بٹھ ٹیکچر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بہت سمودھ اور مخملی سے ہیں اب جب بھی کمپیکٹ پاوڈر لیجئے تو اس کو وائٹ کاسٹ اور چھوکی والے مت لیا کریں جو مخملی ٹائپ کے ہوں وہ بیسٹ رہتے ہیں آپ کی سکن کے اوپر یہاں پر میرے پاس ہے اپک کے وائٹننگ پاوڈر ٹو این ون کیک ہے یہ پرفیکٹ کوریج دیتا ہے وید فریش اینڈ اسمودھ لوگ وید فریش اینڈ اسمودھ اینڈ موسٹرائز سکن کو موسٹرائز کرتا ہے آپ کی اور اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ سو اپک کی پیکچنگ بھی بہت اچھی ہے اور پروڈکٹ بھی جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی برانڈ یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیجئے سپر پیگمنٹڈ فیس پاوڈر ہیں ان کے کمپیکٹ پاوڈر فیس پاوڈر لیس پاوڈر آپ جو بھی کہ لیں یہ دیکھ لیجئے بہت ہی سمودھ لی ہیں اور ان کے ٹیکسٹر کی بات کی جائے تو مخملی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں اس طرح ٹچ کر کے دیکھا کریں آپ یہ دیکھ لیجئے جو مخملی ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کو آپ یوز کریں گے تو وہ آپ کے سکن کے لیے ویسٹ رہتے ہیں یہ دیکھیں ایک کا پرائز بھی میں ڈسکرپشن باکس میں لنک اور پرائز شیئر کر دوں گے اگر آپ لینا چاہے ہیں تو بہت ہی گوڈ ہے یہ اور یہ ٹو این ون ہے سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں فرس پہ یہاں پہ فیس پاوڈر تھا سیکنڈ پہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بہت ہی شیمری سا اگر آپ اس کو اچھے سے دیکھیں تو اس کے اندر گلیٹرز ہیں ہائی لائٹر ہے یہ ہائی لائٹر تو نہیں ہے فیس کے اوپر جو آپ کو ایک دم گلیٹر ٹائپ کا لوگ جنہیں پسند ہو ان کے لیے یہ اچھا ہے اور یہ دیکھیں کتنا ہی پگمنٹیڈ ہی زرہ سا میں نے اس کو پریس کیا ہے اور کتنا اور یہاں پہ میں آپ کو لگا کے چیک کرواتی ہیں یہ ہلکا سا شائنی سا ٹینی سے شائنز ہیں اس کے اندر اور فیس پہ گلو کرنے کے لیے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہو ٹو کیک مل رہے ہیں آپ کو اور یہ فور ففٹی آئی تینک ہے فائف ہنڈر اراؤنڈ ہے اگر آپ لینا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن بوکس میں شیئر کر دوں گی آپ لے لی جیگا پیکیجنگ ان کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین پیکیجنگ ہے ان کی بہت زبردست ہے اوکی یہاں پہ اب ہم آتے ہیں پینکیک کے بارے میں پینکیک میں یوز نہیں کرتی ہوں اس لیے کہ پینکیک جو ہے وہ ڈرائی سکن کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا اور پیچی کر دیتا ہے میک اپ کو میک اپ لوگ گلاسٹنگ رکھ کرنے کے لیے یا پھر میں کسی ایوینٹ پر جاؤں یا شادی پر جاؤں تو اس میں میں یوز کر لیتی ہوں ادر وائز میں ان کو یوز نہیں کرتی ہوں ان کو سائٹ پر کر لیتے ہیں اب میں اس کو آپ کو اپلائی کر کے بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم انہیں اپلائی کر سکتے ہیں میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ میں پینکیک کو بہت زیادہ یوز نہیں کرتی شادی یا کسی ایونٹ پر جاؤں اور لانگ لاسٹنگ چاہیے ہو مجھے میک اپ تو اس میں میں یوز کرتی ہوں ادر وائز میں انہیں نہیں لگاتی فرسٹ پر میرے پاس یہاں پر اس کا میری ریویو آپ کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے منگوائی تا دراز سے اور دراز والوں نے آئی تنک کہ مجھے یہ نقلی دیا ہے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے آئی تنک کہ انہیں بھی نہیں پتا تھا جو دراز والے ہیں ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا یہاں پر آپ نقل اصل کا جو فرق ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا نیو والا بھی لے کر آئی ہوں اس کے ساتھ آپ کو میں شیئر کر کے بتاؤں گی اس کو آپ اس طرح کیسے کریں گے تو اس میں چنکس آ رہے ہیں ایسے نا آپ کی اسکن میں جیسے کوئی متی ٹائپ اس طرح کا کچھ اس لئے یہ نقلی ہے تو یہ میں نے نہیں یوز کیا میں نے اس کا ریویو شیئر کیا تھا مجھے نہیں اچھا لگا یہ بہت زیادہ وہ کر رہا تھا اور یہ ٹوئنٹی فائیو شیئر ہے ٹوئنٹی فائیو اتنا لائٹ ہے اس کا اور جو نیچرل ہے نا جو ریل ہے اس میں اس کے اوپر جو ہے ٹوئنٹی فائیو بہت ہی اچھا اور ڈاکر سا کلر ہے یلو ٹون میں اور وہ ٹھارٹی فائیو اور ٹھارٹی ایٹ سوری ٹھارٹی ایٹ اور ٹھارٹی فائیو والی اسکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بیٹش اسکن ٹون کے لئے ٹھارٹی سکس ٹھارٹی ایٹ لگتا ہے اور ٹھارٹی ایٹ اور ٹھارٹی فائیو جو ہے وہ فیئر لائٹ ٹو فیئر کمپلیکشن جن کا ہوتا ہے ان کے اوپر سوٹ کرتا ہے اور یہ والا جو ہے یہ کرسٹین کا ہے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں کس پر ٹرسٹ کروں گی تو میں کرسٹین پر کرتی ہوں آئل فری پینک ہے کہ یہ کرسٹین کا میں نے بہت یوز کیا ہے بہت زیادہ یوز کیا ہے اب میں نہیں کرتی ایک دو سال سے بکوز کہ میری سکن بہت زیادہ ٹرائے ہے اس لئے مجھے نہیں سوٹ کر رہا تو میں نہیں کریب یہ جسٹ نا میں اگر لوکل ڈیلی اس کو یوز کروں میں اسے ڈیلی بھی یوز کرتی رہی ہوں اور اس کا آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ تھا اس کو آپ بیس اور بیوی کریم کے بغیر بھی اپلائے کرو ویٹ کر کے تو یہ بہت اچھی کوریج دیتا ہے اور یہاں پر اس کا شیڈ جو ہے وہ میرے پاس ہے تھارٹی ایٹ ایف ایس تھارٹی ایٹ پیچ زیرو سیون اور یہ دیکھ لیجے یہ ڈارک ڈارکہ شیڈ ہے اور یہ بہت ہی آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو نہیں ہیوز کر رہا ہوگا بہت ہی لائٹ سا نکلتا ہے اگر آپ اس کو وارٹر کے ساتھ نہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں لائٹ سی کوریج دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس کو فرم کے اسپنچ کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کو اپلائے کر کے بھی طریقہ بتا دیتی ہوں اور لاسٹ میں میرے پاس ہے اوکی جی لاسٹ میں جو ہے میرے پاس یہ انڈین برائیڈل پینکیک ہے جب میرے پاس یہ والا لوکل آیا تھا ریل نہیں آیا تھا تو میں نے پھر سے اگین آرڈر کیا تھا اور بائیم اسٹیکلی مجھے انہوں نے اس کا یہ والا آرڈر دے دیا اور میں نے پھر واپس نہیں کیا بکورس کہ مجھے اس کا ریزلٹ بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ ایوری شیڈ ہے پر ایورین کا بہت ہی ڈارک میں ہے ایوری اس طریقے کا ہوتا نہیں ہے آپ اس کی اس میل اس ٹو گوڈ بلکل سے بچپن میں جو ماما لگاتی تھی نا طبت پاودر اس ٹائپ کی کوئی خوشبو ہے اس کی اور بہت اچھی لگی تھی اور اس کی کوریج بہت بیسٹ ہے بہت بیسٹ ہے میں بھی آپ کو اپلائی کر کے بھی بتا دیتی ہوں اور اگر آپ لینا چاہیں تو اس کا لینک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ جتنے بھی تھے ان میں سے یہ سب فائی فنڈرٹ اراونڈ ہیں یہ لوکل جتنے بھی تھے یہ انڈین برائیٹل بھی فور فیفٹی تھا اور یہ والے بھی فور فیفٹی تھا یہ بھی فور ففٹی تھری ففٹی ہے اور یہ والے جو ہیں ان کا 354 فر ہنڈرڈ اراونڈ اپی کے ہیں اور اگر یہاں پر بات کی جائے کہ افوریبل کون سے ہے تو یہ سب افوریبل ہیں اراونڈ فائی فنڈرڈ کے اندر اندر آپ کے پاس آتے ہیں اور اگر برینڈ کی بات کی جائے تو دیفنیٹلی میں ریکمنٹ کروں گے آپ کو اپی کے پہ جائیں آپ اپی کے کے بہت اچھے فیس پاؤڈرز ہیں میں پینکیک یوز نہیں کرتی تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اپی کے میں پینکیک ہے یا نہیں ہوا تو میں ڈسکریپشن بوکس میں لنک شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ تو اب اس کو اپلائے کرتے ہیں اس کو اپلائے کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پینکیک کو کس طرح اپلائے کیا جاتا ہے میں بیس نہیں لگاؤں گی میں جس اپنے ہینڈ کے اوپر اس کو ڈاریکلی سپنج اور برش سے لگا کر بتاؤں گی آپ کو کہ کس طریقے سے یہ اپلائے کیا جاتا ہے اس کی کوریج کس طریقے سے ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو میں آپ کو اپلائے کر کے بتا دیتی ہوں ایک کو میں برش سے اپلائے کروں گی اور ایک کو میں سپنج سے اپلائے کر کے بتاؤں گی دونوں طریقے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو جس طرح سوٹ کرتا ہو آپ کیجئے گا اور یہاں پہ یہ بریش میں نے دراز ڈوٹ پیکے پہ سیل میں سے منگوایا تھے ٹین بورشیز کا سیٹ تھا جو کہ مجھے ملا تھا ایک سنڈیڈ یا سیون ہنڈیڈ میں اگر آپ لینا چاہیں تو ڈسکرپشن بوکس میں لنک شیئر کر دوں گی اور ویڈیو بھی آئے بٹن پہ کلک کر کے دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ میں تھوڑا سا وارٹر لوں گی ہم وارٹر سے اس کو اس طریقے سے کچھ ڈرابز ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا لیں گے آپ روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو آئیلی سکن والوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے یہ ڈرائی سکن والے اپنی سکن کو اچھے سے موسریائز کریں اور اس کے بعد یوز کریں ڈرائی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں لونگ لاسٹنگ ہے اگر آپ فل ڈے کے لیے کہیں جا رہے ہو کالیج اسکول آفیس یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں کالیج اور آفیس جاتی ہیں جو گرلز ان کے لیے بیسٹ ہے یہ میں بھی اگر پورا دن کے لیے کہیں جاؤں تو میں پینکیک ضرور یوز کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو آپ اس کے لٹ پہ بھی کیپ پہ بھی اس کو یوں پانی سپلائے کر سکتے ہو زیادہ پر مجھے زیادہ نہیں کرنا ہے اس لئے میں نے آپ کو یوں بتایا ہے پانی کے ساتھ اور روز وارٹر کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہاں پہ میں اس اپلائے کر کے بتاتی ہوں آپ کو میں نے دیکھ لیجئے میں نے کوئی بیس وغیرہ یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں اپلائے کی ہے جسٹ میں اسی سے آپ کو کوریج کر کے بتاؤں گی کور کر کے کہ کس طریقے سے آپ اس کو کور کر سکتے ہو بہت ہی ٹھیک بنانا ہے آپ نے لائٹ سا نہیں رکھنا ہے اور اس طرح نہ کر سکیں آپ کو اس طرح اس طریقے سے آپ کو مشکل ہو آپ بیگ نیز ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا خورج کے اسی کے کیپ کے اوپر تھوڑا سا تھک پیسٹ بنا لیجئے یہ دیکھئے جتنی آپ اس کی تھک کوریج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے بیوٹی بلینڈر سے سیٹ کر لیں گے کوریج ہے یہ اس طریقے سے اور اس کی لائٹ ہیوی کوریج بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال کے تھوڑی دے رکھا ہے اس کو یہ تھک سا اس کی کسٹن سنسی دیکھ لیجئے آپ بلکل بیس کی طرح ہو جائے گی یہ دیکھئے تب آپ اس کو یوز کریں گے اس طریقے سے بیس کی طرح کر کے اس کو اپلائے کریں گے یہ دیکھیں بلکل تھک کسٹن سنسی ہوگی اس کی اور پھر آپ اس کو بروشیا اس پنچ کے ذریعے آپ اس کو اپلائے کرو گے یہ ہائی کوریج ہوگی یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں میں دونوں طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ سارا دن کے لیے اس کو رکھتے ہیں تھوڑا سا ہائی کوریج دیجئے گا اور یہ بلکل بھی کیکی نہیں ہوتا کہ اتنا اتنا آپ نے تھوپ لیا ہے تو بہت ہی کیکی ہو جائے گا یہ ابھی سارا سیٹ ہو جائے گا آپ اس کو دیکھیں گا کہ میں نے کتنی اس کی پہلے لائٹ سے ہی کوریج دیتی اور اب اس کی میں فل کوریج دے رہی ہوں یہ میری سکن ٹون سے تھوڑا سا ڈاک کلر ہے اس لیے جو ہے اب اس کو میں یہ اسپنج سے اس طریقے سے فول کر کے اور اس کو سیٹ کروں گے تاکہ جو بھی ہمارا ایکسٹرا ہوگا وہ اس کے اندر نکل جائے گا اور اس کو ڈرائے ہونے دیں گے اس کے بعد آپ کی یہ بیس ریڈی ہو جاتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ لو اچھے سے کہ کس طریقے سے اس نے کوریج دی ہے یہاں پہ آپ چیک کر لو آئلی سکن والوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور ڈرائے سکن والوں کے لیے اچھے سے موسترائز کر کے اپنی سکن کو پھر یوز کیجئے گا آپ پہلے بیس یا کوئی بی بی کریم یوز کریں گے اس کے بعد اس کو تھک کر کے آپ اس کی لیئر لگائیں گے اس کے بعد بھی آپ کو فیس پاودر سے اچھے سے سیٹ کرنا ہوگا اس کو بہت سی کرتے ہیں کہ نہیں پینکیک لگا لیا تو اس کے بعد کچھ بھی نیڈ نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے اگر آپ فل کوریج اور فل میکپ کر رہے ہو تو آپ کو لائٹ سا کوئی بھی آپ فیس پاودر لیں گے اور اس سے اس کو سیٹ کر دیں گے اچھے سے آپ اس پینچ کے ذریعے اس کو تھوڑا سا لیم پیشک بہت زیادہ نہ لیں ہلکا ہلکا سا لے کے اور اس کو یوں ڈیپ کر کے اس کو اچھے سے سیٹ کریں گے اپنے ہینڈز کے اوپر آپ یہ اچھے سے اس کو اس دیکھے سے سیٹ کرو گے تو یہ سارا دم کے لئے آپ کی بیس خراب نہیں ہوگی آپ یہاں پہ دیکھ لو میں نے نہ بی بی کریم یوز کی ہے نہ فاؤنڈیشن یوز کی ہے پھر بھی اس نے کتنا اچھا کوریج دیا ہے میرے ہینڈ پر یہاں پہ چیک کر لیجئے اور ویڈیو بہت ہی لیندی ہو جائے گی اس لئے دوسرا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جسے جسے یہ ڈرائے ہو رہی ہے ایک فلیبلیس سی بیس بن جاتی ہے آپ کی آئل کے لئے اور گرمی کے حساب سے پینکیک بہت بیس رہتا ہے آئلی سکین ٹو ڈرائی سکین کے لئے اور یہاں پہ یہ والا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں پینکیک اس کا بھی پرائز جو تھا ای ٹھنگ ٹھنی فیپٹی یا اس دیکھئی کا ہی تھا اس کو میں دوسرے ہینڈ پہ پلائے کر کے بتاؤں گے آپ کو اس پینچ کو کیلہ کر کے اور اس طریقے سے سپلیں گے اور فیز پہ پلائے کریں گے سوری ہینڈ پہ اپنے میں پلائے کریں گے آپ اس کی کبریج دیکھیں اس کی کبریج بہت ہی اچھی ہے اسی لئے میں نے اس پینکیک کو رکھ لیا آپ اس طریقے سے ٹیپنگ کر کر اس کو یوز کرو گے اور یہاں پہ دیکھ لیں اپنے میں نے پرائیمر یوز کیا ہے یہاں پہ نہ ہی میں نے کوئی بیس کوئی بی بی کریم اپلائے کے داریکلی میں اس کو لگا رہی ہوں اپنے ہینڈ کے اوپر آپ نے رب نہیں کرنا ہے اس دیکھے سے سیٹ کرنا ہے اپنے پینکیک کو تاکہ اس میں کوئی کریز نہ آئے اور اچھے سے یہ سیٹل ہو جائے آپ کی سکن کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھ لو فرق آپ کے سامنے ہیں یہ کرسٹین تھا اور یہ جو ہے یہ انڈین پینکیک ہے یہ والا پینکیک ہے یہ یہ والا پینکیک ہے بی 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 برائیڈل انڈین برائیڈل پینکیک اگر آپ لینا چاہے ہیں تو لنکھ ڈسکرپشن بوکس میں شیئر کر دوں گی دیکھ لیجئے گا بہت ہی اچھے سے ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں میں نے کوئی بی بیس کچھ بھی ادر وائز استعمال نہیں گیا یوز نہیں گیا پرائیمر بیس اور پھر بھی آپ یہاں پہ دیکھ لو بھوتی فلیولیس سا ہو گیا ہے اور اس کے بعد بھی میں آپ کے ساتھ پھر اگین کر لوں کہ اسکین ڈرائی ہو جو بھی آپ کی سکین ہے جیسی بھی ہے آپ نے اس کے اندر مست جو ہے وہ لاسٹ میں فیس پاورڈر سے سیٹ کرنا ہے اپنے فانڈیشن کو بیس کو پینکیک کو پینکیک کو بھی آپ اسی طریقے سے سیٹ کرو گے ادر وائز میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ بہت زیادہ پسینے سے جو میکپ بھی رہا ہوتا ہے اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیس کو لوگ نہیں کرتے کہتے ہیں بہت ہی پینکیک کیکی کیکی ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ بلکل تھوپے نہیں آپ لائٹ سا جو ہے اپنے پاورڈر کو سیٹ کرو اور تھوڑا تھوڑا سا لے کر زیادہ نہیں اور تھوڑا تھوڑا سا آپ یوں سیٹ کریں گی تو اچھے سے یہ ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگے کہ جہاں پہ آپ نے زیادہ ہی کچھ لگا لیا ہے تو وہاں پہ آپ برس سے اس کو ڈسٹ آؤٹ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی اچھے سے اس نے یہ دیکھئے دونوں آپ کے سامنے ہیں کہیں بھی آپ دیکھ لو کوئی بھی کریک کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ کے سامنے اور میں فلیش لائٹ میں بھی اس کو آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ فلیش لائٹ میں بھی آپ دیکھ لیجئے فلیش لائٹ میں بھی آپ دیکھ لیجئے بہت کل سے سیٹل کر دیا ہے اس نے یہاں آپ دیکھ لو کہیں سے بھی کیکی لک نہیں دے رہا بہت کل اچھے سے سیٹ ہوا ہے سو میری ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پلیز آپ کو میری یہ والی ویڈیو پینکیک اور فیس پاوڈر کے بارے میں پسند آئی تھی ہو تو پلیز شیئر کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ با بائی